آٹومیٹک پریشر کنٹرول سوچ جو ہے اس کو ٹی اے ڈون کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے کمپنی نے کیا کیا دیا ہوا ہے اور یہ کیسے منفیکچر کیا گیا ہے اس باکس میں دیکھیں یہاں پر یہ ایک سوچ جو کہ اس شیپ کا ہے اور اس کے علاوہ باکس میں اس کا انسٹالیشن منول ہے اور یوزر منول ہے اگر آپ خود اس کو انسٹال کر رہے ہیں تو یہ تمام انسٹرکشن جو ہے وہ آپ پہلے پڑھ لیں اس میں سیفٹیز انسٹرکشن بہت ضروری ہوتی ہیں ان کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس میں آپ نے کس قسم کی پریکوشن کرنی ہے اب یہاں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھیں دو کنیکشن جو ہے وہ مل جاتے ہیں لیکن یہ بعد میں ہم بات کریں گے جب ہم اس کی انسٹالیشن کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ری سیٹ کا بٹن اور اس کے علاوہ پامپ اور پاور تو میرا خیال سے یہ جو ہے یہ وائرس کے لیے لکھا گیا یہ پاور کی وائر ہے اور یہ جو ہے وہ پمپ کی وائر ہے اور یہاں پہ ری سیٹ کا بٹن ہے جب اس کو پریس کیا جائے تو توٹر دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہے یہ ایک انچ کے جو ہے وہ یہاں پہ تھریڈز لگی ہوئی ہیں چوڑی ہیں یہاں پہ تو اس کو انسٹالیشن کے لیے دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کے اندر سیلز وغیرہ مجھے کچھ نظر آ رہی ہیں تو یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سیلز جو ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں کیا فنکشن کرتی ہیں کوئی بھی دیکھ لیں گے اور دوسرا اس طرف جو ہے یہ پانی جو ہے وہ یہاں سے ڈلیور ہوگا یعنی کہ انپوٹ یہاں پر ہے اور آوٹپوٹ یہ والا ہے بہت اچھے سے بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی یہ موڈل اور اس کا دہ وولٹیج میکسیم امپیر اور بارز وغیرہ میکسیم لکھے ہوئے ہیں جبکہ اگر مزید اس کی ہم جو ہے وہ اگر سپیسیفکیشن دیکھنا چاہیں تو یہاں پر بھی ڈبے پر بھی موجود ہے تو یہ دیکھیں یہ تمام اس کی جو سپیسیفکیشن آپ ویڈیو کو پاس کر کے تو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو یہاں پر پریشر گیج جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور یہ بار گیج ہے تو یہاں پر ان تقریباً دس بار تک جو ہے وہ اس کو پریشر ہم دے سکتے ہیں اب ہم اس کو کھولنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا جو یہ گیج جو ہے اس کو کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کو کس طرح سے انسٹال کیا گیا ہے اب اس کو میں نکال لیتا ہوں یہاں سے بہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ کھلے گی کہ نہیں بلکل یہ بہر آ چکے اور اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ گیج لگائی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس میں ہول ہے اس کا انپوٹ جہاں سے پریشر اس کے اندر جائے گا اور اس کے بعد جو گیج ہے وہ ہمیں اس کے بار پریشر جو ہے وہ شو کرے گی اور اس میں دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں جی صرف ایک ہول دیا گیا ہے اور اسی ہول سے جو ہے وہ انپوٹ اس پریشر گیج کو آئے گا نیکس ہم کھول لیتے ہیں اس کا یہ ڈی بی بوکس جہاں پہ کہ ہم نے پاور اور پم کا جو ہے وہ کنیکشنز کرنے ہیں تو یہ بھی کھول لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا چیز ہے اور ان تمام سکروز کو جو ہے وہ ایک جگہ کلیک کر لیں گے سامان کو تاکہ کوئی مس نہ ہو سکے ہم سے اب اس کو میں تھوڑا پہلے وائرس کو محلوز کرنا پڑے گا اس کو اوپر کرتا ہوں ہاں جی بالکل دیکھیں یہ ٹائٹ ہے ان وائرس کو تھوڑا لوز کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ پوزیشن کلیر ہوگی اب ان کے نرس کو جو ہے وہ میں تھوڑا لوز کر لیتا ہوں ان کو مکمل کھول لیں گے تاکہ وائرس کو ہم باہر نکال سکیں اور اس کو ہم اچھے سے چک کر سکیں کہ اس کے اندر کیا ہے کیوں ہو گیا دیکھیں نٹس ہیں نٹس لگائے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں پلاسٹک کے سلیوز ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے جن کے زیرے سے وائر کو پکڑا گیا ہے اس کو بھی نکال لیتا ہوں تو آسانی سے باہر آ جائے گا بہت اچھے سے فکس ہے اور واٹرپروف بنایا گیا ہے اس کو دیکھیں اس کے اندر ربرز ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے کھول لیں گے اس کو دیکھیں جی یہ ہم پر اس کے اوپر جو ہے وہ ربرز لگائی گئی ہیں تو جب اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے جسے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی جانے کا چانس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ سوچ ہے دیکھیں ہلکا سا پریس ہوتا ہے یہ دیکھیں باہر آ گیا ہے یہ پن ہے جو کہ جا کے ری سیٹ بٹن کو جو ہے پریس کرتی ہے تو ہم آگے چل کے دیکھیں بلکہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کے پر یہ دیکھیں یہ بٹن لگا ہوا ہے تو یہ جو ہے اس کا ری سیٹ بٹن ہے اب نیکس جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے دیکھیں اس طرف ہمیں آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ LN لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ UV UV لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ موٹر کا جو ہے وہ سنگل فیز جو ہے وہ موٹر اس طرف آئے گی اور یہاں پر یہ دیکھیں جی 220, 240, 50, 60 ہرٹس جو اس پر دیکھا ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہم دونوں قسم کی موٹرز کو جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں سنگل فیز بھی اور 3 فیز بھی تو سنگل فیز جو ہے وہ ڈیریک ہو سکتی ہے لیکن 3 فیز کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کر سکتے ہیں آپ اب نیکس جو ہے وہ اس کو بھی ہم کھول لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے دیکھیں جی میں نے اس کو مکمل کھول دی ہے اور اس کے اندر یہ سرکٹ لگا ہوا ہے اور اگر میں دیکھتا ہوں یہاں پر تو دیکھیں سوچ کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی فیزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے صرف اور صرف یہ دیکھیں باکس ہے کچھ بھی اس کے اندر چیز موجود نہیں ہے تو اب یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو پی سی بی ہے یا جو سوچ جو ہے وہ آٹومیٹک ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے اس پی سی بی کے نیچے کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے دیکھیں اس کے لیے ہمیں تمام کے تمام جو ہے وہ دی سولڈر کرنے پڑیں گے دیکھیں اس کے اندر یہ پوائنٹس ہیں تو یہ ہمیں ان کو دی سولڈر کرنا پڑے گا تو پھر ہم جا کے اس کو کھول سکتے ہیں ادھروائز یہ نہیں کھولے گا اب نیچ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر لگے ہوئے تمام جو سکروز ہیں ان کو کھول لیں گے ان کو کھولتے ہوئے آمنے سامنے سے کھولیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہے وہ سسٹم جو ہے اس میں جو ہے وہ ٹیڑا پیڑا نہیں ہو سکتا یا کوئی چیز ہے وہ ڈیمیج ہونے والی وہ بھی اس میں ڈیمیج نہیں ہوگی تو ایکول پریشر کے ساتھ یہ کھولے گا اب یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ اوپر کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں دیکھیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر سپرنگ ہے اور سپرنگ کا پریشر جو ہے وہ یہاں پر مجود ہے اب اس کو مکمل کھولنے سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس کو مارک کر لیا دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے تو اس مارک سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب ہم دوبارہ اس کو انسٹال کریں گے تو یہ پراپر سیم ہی پوزشن پہ آئے گا جس طرح کہ کمپنی نے اس کو جو ہے وہ فٹ کیا ہوا ہے اب آخری جو دو سکروز ہیں ان کو میں کیا کروں گا کھولنے کے لیے پہلے یہ دیکھیں وال کا میں جو ہے وہ اس کو سہرہ دیتا ہوں اور پھر میں یہاں سے اس کو پوش رکھوں گا تاکہ اگر سپرنگ ہے زیادہ اس میں وہ کرے یعنی کہ باہر کی طرف آنے کوشش کرے تو کم کچھ بچت جو ہے وہ ہو جائے اب میں نے اس کو تھوڑا کھول لی ہے تھوڑا گھما لیتا ہوں پھر اس کو میں زور رکھوں گا تو دونوں کو میں آشتہ آشتہ کھولتا جاؤں گا اب ادھر میں نے گھمانا نہیں ہے کیونکہ یہ کھل چکا ہے تو میں ایسے ہی کھول لوں گا آپ کو شاید کیمرے میں نظر نہ آئے لیکن میں اس کو کھول رہا ہوں اب میں اس کو تھوڑا سا زور سے کھول رہا ہوں دبا کے بھی رکھ رہا ہوں تاکہ اگر سپرنگ کا زور آئے لوڈ آئے تو زیادہ دور تک جمپ نہ مارے یہ میں کھول لی ہے یہ تقریباً میرے خلال سے کھول گیا اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کا کتنا پریشر ہے سپرنگ کا تو یہ کھل چکا ہے تو یہ سپرنگ کا اتنا پریشر نہیں ہے ایسے میرا خیال تھا کہ شاید سپرنگ بہت زور سے فٹ ہے لیکن اس کا کوئی بھی پریشر یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن میں نے اپنی طرف سے اتیاد ضرور کی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی اس میں فرق نہ لیں اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لگا ہوا ہے سٹیپ بے سٹیپ کھول لیں گے تاکہ کچھ چیز ہم سے مش نہ ہونے پائے تو یہ میں نے کھول لیا اب دیکھیں جی یہاں پر ایک موٹا سپرنگ ہے اچھا خاصا اس کی پاور ہے اور اگر اندر سے دیکھا جائے تو دیکھیں جی اس کی اندر سکرو ہے لگا ہوا بالکل جی سکرو لگا ہوا ہے جو کہ فلیٹ سکرو ڈائیور سے جس کو کہ گھومیا جائے گا تو یہ اندر سے گھومے گا یہ جو ہے وہ پریشر کو کم اور زیادہ کرنے کے لیے ہے یہ دیکھیں پلاس اور مائنس کا یہ نشان ہے تو ایک طرف سے جو ہے اس کو ہم کلاک وائز گھوماتے ہیں تو یہ پلاس ہوگا اور انٹی کلاک وائز گھوماتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس کو ہم پریشر کو کم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر برخال میں یہ ربر کا ڈائفرام ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کھولنے کوچھ کرتے ہیں کہ اگر کچھ ہم سے خراب نہ ہو اس کو جو ہے وہ وارٹر سیل کیا گیا ہے تاکہ جو وارٹر ہے اس طرح اوپر کی طرف نہ آنے پائے تو میرے خال سے یہ سکرو جو ہے وہ کھول کے دیکھ ہی لیتے ہیں کہ یہ جو سکرو ہے اس کے کھولنے سے کیا فرق پڑتا ہے تو میں اس کو کھول لیتا ہوں پہلے اب میں دیکھتا ہوں کہ بہر کی طرف آتا ہے کہ نہیں نہیں جناب یہ بہر کی طرف نہیں آیا اب میں کیا کروں گا کہ اس سے ہی ربر کو ہٹھا ہوں گا یہاں سے یہ تقریبا ہل گیا ہے اپنی جگہ سے میں اس کو بہتے طرف نکالنے کو شریف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ ربر رحم پہ لگائے گی یہ یہ دیکھیں اس کو ہاتھ سے نکالنے لکھوں تو یہ جی نکل گئی یہ ربر دیکھیں یہ بہر آگئی اوکے اب یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھیں اس میں سے یہ ربر گزر رہی تھی تو یہ کافی مضبوط ربر ہے تو اس کے اوپر یہ ایک پاسٹک لگایا گیا تھا اور یہ اللہ پلاسٹک اور اس کو اپس میں جو ہے وہ جوائنڈ کیا گیا تھا تو یہاں سے میں اس کو کھول ہے اب اس کو میں بہر نکال لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ چیز بہر آگئی ہے یہ جو ہے وہ عام پلاسٹک نہیں ہے بلکہ یہ سپیشل جو ہے وہ کچھ چیز ہے تو سپیشل کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کیا ہے جی تو یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر مگنٹ ہے دیکھیں کیونکہ یہ جو اس کا پیسی بھی ہے یہاں پہ ریڈ سینسرز لگے ہوئے ہیں یہ والا اور یہ والا یہ دونوں ریڈ سینسرز ہیں اور ریڈ سینسرز کا کام کیا ہے کہ اگر یہاں پہ مگنٹ ہوگا تو یہ کیا کرے گا آن ہو جائے گا اور یہ کیا کہتے ہیں نورملی یہ ہے یہ آف رہے گا تو اس کو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے آن آف ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس میں جو یہ سیلز لگی ہوئی ہیں یہ کس لیے ہیں تو اس میں دیکھیں ایک سسٹم لگا ہوا ہے پورا تو یہ سسٹم ہے جی چیک وال کا اگر آپ چیک وال کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو پھر پتا ہوگا کہ چیک وال کیا کام کرتا ہے اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں اس کی اندر ایک دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر ایک جو پین ہے پلاسٹر کی پین دیکھیں پینڈ ڈان جا رہی ہے دیکھیں یہ بھی نیچے چلی گی یہ اوپر آگئی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی کا پریشر اس میں انٹر ہوگا تو یہ پین جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی پریشر کے ساتھ تو اور پانی جو ہے وہ اس طرف فلو کرنا شروع کر دے گا لیکن جو ہی پریشر یہاں پر جو آپ نے سیٹ کیا ہوئے ہے یہاں پر برابر ہو جائے گا اور اس کا جو الیکٹرونک سرکٹ ہے وہ موٹر کو بند کر دے گا تو کیا ہوگا کہ پریشر جو ہے وہ پھر واپس جانے کی کوشش کرے گا تو اس وقت یہ جو پین ہے یہ نیچے کی طرف چلی جائے گی نیچے کی طرف جانے سے کیا ہوگا کہ یہاں پر جو سیلز وغیرہ لگی ہوئے ہیں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گی اور جو پانی ہے وہ ریٹرن نہیں جا پائے گا تو اس طرح سے یہ چیک وال کام کرتا ہے موسیقی اب ہم نے اس کو کھول لی ہے اور دیکھیں ڈیسولڈر کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں کچھ وائرز جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں تو اگر سینٹرالی وائر جو ہے وہ ارتھین کی وائر ہے اور یہ جو ہے وہ اوپر والی جو ہے وہ نیوٹل کی وائر ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ جو ہے وہ فیز کی وائر ہے لیکن یہ فیز کی وائر یہاں پر یہ جو اس کے اندر ریلے لگی ہے وہاں سے ہو کر آئے گی کیونکہ دیکھیں یہاں پر یہ پوائنٹ جو ہے وہ لگ لگ ہیں اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ تب جڑے گا جب یہاں پر اس کا ریڈ سینسر جو ہے وہ کام کرے گا جب ریڈ سینسر کام کرے گا تو پھر یہ جو ریلے ہے یہ آن ہو جائے گی اور یہاں پر یہ دونوں جو پوائنٹس ہیں یہ جو لگے ہوں میں یہ اپس میں جڑ جائیں گے اور یوں پھر جو موٹر ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی اور اگر پیسی بی کا دوسرا سائٹ دیکھا جائے تو دیکھیں یہاں پہ صرف اور صرف ایک جو ہے وہ پوش بٹن لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو باقی وائرز ہیں وہ جا رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہے جی ریڈ سوچ جس کو ہم نے سرکٹ سے بھی اس کو پول آؤٹ کر لی ہے اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس کی شیپ اس طرح سے ہے اور میں یہاں پہ حاضر رکھوں گا تاکہ یہ نظر آ جائے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دو پوائنٹ ایسے نظر آتا ہے کہ جوڑے ہوئے ہیں لیکن یہ جوڑے نہیں ہوئے بلکہ یہ الگ لگ ہیں کیونکہ نورملی یہ سوچ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اب سوچ کی دونوں سائٹ سے بھی میں نے ملٹی میٹر کی پروبز کو لگا دیا ہے اب کیا کرتے ہیں کہ اس ریڈ سوچ کی نزدیک جو ہے وہ اس میکنل کو جو ہے لے کے جاتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی جو ہی میں اس کے نزدیک لے کے گیا یہ دیکھیں تو اس کی ایک سپیشل جگہ ہے تو وہاں پہ جا کے یہ جب میگنٹ کو جو ہے وہ سینس کرتا ہے تو یہ آن ہو جاتا ہے اور جو ہی میں اس کو دور کر دیتا ہوں ہلکا سا تو یہ آف ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ریڈ سے جو ہے وہ کام کرتا ہے میگنٹ جو ہے وہ ہر طرح سے کام کر رہا ہے دیکھیں میگنٹ کو گول کر رہا گمار رہا ہوں کوئی فرق نہیں لیکن اس کی پوششن کو میں چینج کر رہا ہوں تو یہاں سے فرق اس کا ہے اس لیے اس کی ایک سپسفک جگہ ہے وہ ہی ٹچ ہونی چاہیے تو پھر ہی یہ سوچ جو ہے وہ آن ہوگا اب ویڈیو کے لاسٹ میں ہم بات کریں گے وائرنگ کنیکشنز کے تو وائرنگ کنیکشنز کے لیے بلکل سمپل ہے کام یہاں پر اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر 220 لکھا ہوا ہے جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں لائن اور نیوٹل نیچے لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ لائن اور نیوٹل دینا ہے اور سینٹر میں ارثنگ کر دینا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر موٹر کا مارک جو ہے وہ موجود ہے اب یہاں پر very simple اگر اوپر لائن ہے تو یہ لائن ہی آؤٹ ہوگا یہاں پر تو یہ جو ہے لائن سائٹ پہ آپ نے موٹر میں دے دینا ہے اور یہ نیوٹل ہے تو نیوٹل کو نیوٹل میں موٹر کی نیوٹل سائٹ پہ دے دینا ہے اب یہاں پر ہماری موٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن جب آپ نے three phase موٹر کو سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک contactor تو اب یہاں پر دیکھیں جو یہ contactor ہے یہ بالکل ایک single phase موٹر کی طرح جو ہے وہ behave کرے گا جیسا کہ ہم نے یہاں پر موٹر کے connections کرنے ہیں اسی طرح سے وہ connection جو ہے وہ ہم اس connector میں کر دیں گے یہاں پر جو یہ contactor ہے اس میں magnet relay لگی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے 220-32 volt جو دینے ہوتے ہیں تو یہ بالکل ایک single phase موٹر بن جائے گی جب یہ contactor نیچے کی طرف پریس ہو جاتا ہے تو یہ دونوں point جو ہیں وہ اس طرف آپس میں joint ہو جاتے ہیں تو three phase جو connections ہیں وہ ان points پر آپ نے دے دینے ہیں تو اس طرح سے پھر جو ہے وہ three phase موٹر کو یہاں پر run کیا جا سکتا ہے آسانی سے موسیقی موسیقی